موسیقی مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں میمو کمیشن کے سامنے حاضری دینے کے لیے کہا گیا ہے یہ میمو کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ حسین اکانی نے منصور اجاز کی جانب سے داخل کیے گئے دستاویزات کا جواب ابھی تک نہیں دیا اس کا مطلب ہے وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے اور اب ان کے جوابات کے بغیر ہی فیصلہ آئے گا اور حسین اکانی کل صبح دس پجے رات پاکستانی اور پانچ پجے شام لندن کے وقت کے مطابق یعنی جمع کروائی یہ ان کو ایک اور چھوٹ دی گئی ہے اس میں اور اگر مقررہ مدد کے اندر جواب جمع نہ کروایا تو سمجھا جائے گا کہ حسین اکانی نے منصور اجاز کی دستاویزات کو تسلیم کر لیا یہ میمو کمیشن کا کہنا ہے اور حسین اکانی سپریم کورٹ کے سامنے بیسے تسلیم کر چکی ہیں کہ وہ چار دن کے نوٹس پہ پاکستان آئیں گے یہ انہیں ایٹرنی جنرل اور پاکستان کو اپنا گوابی اس کے لیے بنایا ہے حسین اکانی اور میمو کمیشن یہ زندہ ہے اور یہ بالکل نہیں مرا اور اس کے بعد آپ کو دو اور سوری دے کے آنی ہے لیکن میرے ساتھ اس وقت جو شامل گفتگو ہیں حضرات سب سے پہلے میں آپ کا تاروخ کراؤں ڈاکٹر شاہد مسعود ہیں لوگو سٹوڈیوز میں سینہ تجزیہ نگار ہیں ایکسپریس نیوز پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں جناب محترم حارون رشید صاحب ہیں کولومسٹ ہیں سینہ تجزیہ نگار ہیں جنگ سے ان کا تعلق ہے کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ واشنگٹن سے جناب شاہ سہوائی صاحب گروپ ایڈیٹر ہیں جنگ گروپ کے آپ سب کا بہت بہت شکریہ وری کوکلی یہ میمو کمیشن میں کیا ہو رہا ہے مبشر یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ کافی سنجیدہ ہے کافی سیریوس ہے اور اس کو سنجیدگی سے ہی اگر لیں سارے سٹیکھولڈرز کو بہت بہتر ہے کیونکہ ون سائیڈی ڈیسیجن کا ہونا اگر میری توقع تھی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ بڑے سٹرونگ آرگومنٹس آنے چاہیے تھے حسینہ کانی صاحب کی طرف سے حسینہ کانی صاحب کی طرف سے کوئی آرگومنٹس آئے نا نہیں کیوں آئیں جب ایک آدمی امین بظاہر بالکل گلٹی ہے اس کی ہر چیز جو ہے وہ نظر آری ہے سامنے اب کیا آرگومنٹ دینے ہیں نہیں لیکن ان کا جو پوائنٹ آف یو رہا اتنے دنے تو اس کو کم سے کم لکھے تو دینا وہ اپنے وکیل کے ثروف دیکھیں نا یہ تو آپ کو آپ کا فرض ہے کل حکومت پاکستان کی حکومت ڈیفائے کرنے جاری ہے سپریم کورٹ کو کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے آپ سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے وہ ایک الگ مسئلہ چل رہا ہے جو کرپشن علیت ہے آدم اعتماد ہو گیا آپ کمیشن کو بھی نہیں مانتے آپ پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے آپ لوگوں کو بھی نہیں مانتے اللہ کرے خدا کو مانتے ہوں آپ تو مطلب اس طرح تو نہیں جاتا ملک ریاستر میرا خیال ابھی تک جواب کیوں نہیں جمع کرے گا دیکھیں ایک چھوٹی سی بات یہ کہ ویلیوز کے تعلق مذہب سے ہے کسی سیکولر مفق کرنے چاہے وہ کتنا ہی محترم ہو کبھی کوئی ویلیو نہیں دی ہے پڑوسی سے حسین سلوک یا سچ بولنا یا رسکے حلال کمانے یہ تمام مذاہبی میں ہے سب بھی مذاہب ہیں حسین حکانی صاحب جائیں وہ قرائے کے کارندے ہیں وہ اسلامی جمعی طلبہ کے لیڈر تھے وہ زعولک سے جاملے انہیں زعیزم کا نعرہ لگایا شامی صاحب کے ساتھ اور سردار کیونک صاحب کے ساتھ ملکے جلسک یا تحریک چلانے کوشکی نماز شریف سے ملے پھر بلک شیر مذاری سے ملے پھر پیپلز پارٹی سے ملے بے نظیر سے ملے پھر زرداری صاحب سے ملے بے نظیر الگ تھیں زرداری صاحب الگ تھے کوئی ویلیوز نہیں ہیں اب جہ کیس کا تعلق ہے وہ اس ان کے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی حکمت عملی ہے کہ دراز کیا جائے معاملے کو اور چونکہ ایویڈنس نہیں ہے دیکھئے میں پوری زمد اپنے موقف کے حکم ان کے پاس شہادت نہیں ہے شواہد بھی نہیں ہے پوری زمداری سے کہتا ہوں میں سنجیدگی کے ساتھ آپ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر کام کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں با خبرانے کی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کہتے ہیں کہ مکمل ثبوت موجود ہے ان کے انوال ہونے کا چار سال میں پہلی دفعہ جنرل کیانی نے ایک تحریر ایڈوائس وزیراعظم کا بھیجی وہی ایڈوائس ان کا بیان ہے سپریم کورٹ میں وہ اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں پاشا جانے کے باوجود سٹینڈ کریں گے اگر فرض کیجئے کل کیانی چلے جائیں پاشا بھی چلے جائیں یہ سارے کور کمانڈر چلے جائیں اس کے باوجود یہ کیس باقی رہے گا اس میں انہیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ملوث ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور پرابلم ہے میں نے ایک دیفرنٹ سائٹ پہ ل دیکھے جا رہا ہوں شاہین صفائی ہمارے ساتھ ہے شاہین صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم تمام حضورات کو جناب شاہین صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا آپ ڈان میں تھے اس وقت آپ کی میری جب پہلی باری ملاقات ہوئی تھی آپ وہاں پہ اسلام آباد میں پوسٹڈ تھے اور یہ وہ ٹائم ہے جب حسین اکانی صاحب جو تھے وہ ایک سپیشل میڈیا سیل کو ہیڈ کر رہے تھے پی ایم ایل این کے جو محترمہ بینظیر بھٹو کی شدید قسم کی کردار کشی کر رہا تھا اور جتنی یعنی بے حرمتی اس زمانے میں ہوئی محترمہ کی وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کسی کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے آج پیپلز پارٹی کی ایسی کونسی مجبوری ہے کہ اس شخص کو اتنا ڈیفینڈ کر رہی ہے دیکھیں یہ حسین اکانی صاحب کا جیسا ابھی حارون رشید صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں اور وہ مجھ سے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں وہ خود یہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوں کسی پارٹی میں نہیں ہوں میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں جو کہ میری پروفیشنل سرویسز لوگ یوز کرتے ہیں اور وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں اپنی سرویسز آفر کرتا ہوں تو وہ ہر ایک کے ساتھ ہیں جس کو اگر استعمال کرنا ہے کسی کے خلاف وہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا میں فوری قطع کلامی ہو رہی ہے شاہین صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے مجھے پلیز ایکسکیوز کریے کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان دشمن اناثر بھی اگر ان کی مرضی کی رقم لگائیں گے تو وہ ان کے لیے کام کریں گے دیکھیں یہ تو اب کہنا بڑا مشکل ہے کہ وہ کیا کریں گے لیکن جس طریقے سے انہوں نے کام کیے ہیں جو امریکہ میں یہاں انہوں نے سفارت کی ہے اس میں سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے سفیر تھے یہاں پہ نہ کہ پاکستان کے اور اب یہ باتیں سب کھل کے سامنے آ رہی ہیں ان کی اپنی کتاب میں اگر آپ دیکھ لیں اور جو میمو لکھا گیا اس کو دیکھ لیں جو ان کے بیانات ہیں تینگ ٹینکس میں اس کو دیکھ لیں تمام میں ایک اندر لائننگ ایک یونی فارمٹی ہے کہ ان کے ویوز جہاں وہ ایک ہی ہیں اور وہ پاکستانی فوج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے خلاف ہیں اور پھر ان کو سفیر بنایا گیا یہ بھی آپ کو میں بتا دوں یہ ریپورٹ بھی ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کلیرنس کے بغیر ان کو یہاں سفیر بنایا گیا تھا اور وہ وہاں بیٹھے رہے دو تین ہفتے فورن آفس میں جب تک اپنے سارے پیپرز لے کے وہ خود نہیں آئے اپنے کریڈنشل یہ کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا کہ کسی سفیر کو نومینیٹ کیا گیا ہو اور وہ خود بیٹھا ہو اور وہ خود کریڈنشل لے کے جائے میں آتا ہوں اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا کیا کہا شاہین صاحب شاہین صاحب بھائی صاحب جو بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک بڑے گروپ کو وہ ایڈٹ کرتے ہیں اور بہت بہت سینئر ان کا تجربہ ہے میں شاہین صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اگر آپ کی جانتے ہیں شاہین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ڈاکٹر شاہد بات کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ یہ کچھ بلوگز پہ اور کچھ اور جگہوں پہ یہ میمو کے حوالے سے اور حوالوں سے آپ کا نام بھی آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاہین آپ کا حکانی صاحب کے کچھ تعلقات کا تو مجھے علم ہے کہ وہ کشیدہ کیا بیگراؤنڈ کیا ہے وہ تو منصور اجاز کا بھی ہے نا کہ وہ اپنا ان کی دوستی بہت رہی ہے پہلے وہ تو یہ بھی ہے یہ ان کا کوئی ایشو شاہین صاحب آپ کے اور حسین حکانی صاحب ذرا تھوڑا سا بیان کریں معاملہ ٹھیک ہو گئے تھے یا کیا ہے وہ یہ بلوگز پہ آپ کے نام آ رہے ہیں اور یہ بلوگز کون چلا رہے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو اگر ایک دو منٹ آپ مجھے دیں تو میں پورا ایکسپلین کر دیتا ہوں بسم اللہ یہ بلوگز پہ جو کچھ آ رہا ہے دو دو چیزیں آ رہی ہیں ایک تو پچھلے دو تین سال سے دو تین سپیشل ویب سائٹس کریئیٹ کی گئی ہیں جو کہ صرف میں جو لکھتا ہوں یا جو پیپلز پارٹی کے خلاف لوگ لکھتے ہیں یا زرداری صاحب کے خلاف جو لکھتے ہیں ان کو وہ ویب سائٹس اٹیک کرتی نہیں اور پوری انفرمیشن یہ ہے کہ وہ ویب سائٹس جو ہیں وہ آپریٹ ہوتی تھی حکانی صاحب کو پتا تھا ان کی مرضی شامل تھی وہ ایک طرح سے سپورٹ کرتے تھے اور ڈاکٹر صاحب کو اس بات کی خود ایویڈنس ملی ہے کہ یہاں پہ جو انٹرز ہوتے تھے ایمبیسی میں ان کو کیا آہ آہ تاسک دیا جاتا تھا وہ تاسک یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ ویب سائٹس آپریٹ کریں گے یہ بلوگ چلائیں گے اور یہ یہ بات ڈاکٹر صاحب خود بتائیں گے کہ ان کو انٹرز نے آ کے خود یہ بات بتائی تو یہ ایک ایک ٹریک یہ چلتا تھا کہ یہ پورا ایک کیمپین اور اس کے لیے بہت پیسے دیئے آتے تھے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ ایمبیسی کو پچھلے دو تین سال میں ملینز آف ڈالرز دیئے گئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یا کسی اور رسے کے دھرو اور وہ پیسے جب تو حکانی صاحب یہاں سے ہٹے ہیں تو کچھ میں سے بہت سے پیسے ابھی وہاں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوئا ہے جو نئی امبیسیڈر آئی ہے شہری رحمان کہ یہ ایک ملین ڈیرھ ملین ڈالر جو باقی ہے اس کا کیا کیا جائے کیونکہ یہ حکانی صاحب اچانک چھوڑ گئے تو وہ استعمال نہیں کر سکے اس کو حالانکہ وہ سیکریٹ وینڈ ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جائے گا وہ شاہین صاحبائی صاحب ہیں ڈاکٹر شاہد بسود ہیں اور جناب حارون رشید صاحب ہیں جب میں بریک سے آؤں گا تو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سی ڈی اے نے تمام سی ڈی اے یعنی کیپٹل ڈیولپنٹ آتھارٹی نے تمام جو ڈیپلومیٹک نوم زون کو بائی پاس کر کے منسٹری آف فورن افیس کو بائی پاس کر کے منسٹری آف انٹیرر کو بائی پاس کر کے جو متعلقہ ایجنسیز ہیں ان کو بائی پاس کر کے کس طرح یو ایس ایمبسی کو درجنوں گھروں کو فورن این او سی جاری کر دیا اوفیشل این او سی اور ان کے اوپر اب سرویلنس ایکوپنٹ لگاوا ہے جو اسلام آباد اور کاؤٹا کے بیچ میں گھر واقع ہیں سی ڈی اے اور فورن آفیس یا اسلام آباد کے اندر چند ایسے اہلکار جو انہوں نے اپروول کرائی وہ کس حکومت کے لئے کام کر رہے ہیں ایک بریک ٹیک بریک مرے پاس ایک انتہائی اہم ڈاکیمنٹ ہے جو میں آپ کو ٹیلیویزن سکرین پر دکھانے لگا ہوں اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جنوری ایک جنوری دس دوہزار بارہ کو ایک ڈائریکٹ خط لکھا این او سی دیا سی ڈی اے کی طرف سے سینڈرہ میونک کو مینجمنٹ کانسلر ہیں یو ایس ایمبسی کی اسلام آباد میں اور کیر آف آرکیٹیکٹ اجاز احمد کراچی کے آرکیٹیکٹ ہے وہ اور اس کا سبجیکٹ ہے اپروول آف بیلڈنگ پلانز ان رسپیکٹ آف یو ایس ایمبسی ڈپلومیٹک آنکلیف سیکٹر جی فائیو اسلام آباد اور نیچے تمام وہ بیلڈنگز اور وہ گھر جو خصوصی طور پہ بغیر کسی این او سی کے امریکن ایمبسی کو دیئے گئے تھے اور جو تعمیرات کرنے کی اجازت دی گئی تھی اس کی اپروول دے دی ہے کہ اس پہ جو مرضی وہ کریں اور یہ ڈیپٹی ڈائریکٹر بی سی ایس ٹو جو ہیں سی ڈی اے کے انہوں نے اس کو سائن کیا ہے اور اب ہماری اطلاع کے مطابق وہاں پہ روف ٹاپس پہ سرویلنس ایکوپنٹس لگے ہوئے ہیں جو اسلام آباد اور کاوٹا اور اس سارے جو حساس ایریا ہمارا خاص طور پر ریڈ زون جو ہے اس کے اوپر پوری ہیوی سرویلنس ہو رہی ہے یہ ڈاکیمنٹس یہ این او سی منسری آف فارن آفیس کو بائی پاس کر کے منسری آف انٹیریر کو بائی پاس کر کے حساس ایجنسیوں کو بائی پاس کر کے بی سی ایس ٹو کے ایک ڈیپٹی ڈائریکٹر کی یہ حمد ہو گئی کہ وہ ایک سفارت خانے کو ڈیریکٹ یہ این او سیز جاری کر دے اور کرپشن کیا ہوتی ہے دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ سی ڈی اے چلا کون رہا ہے سی ڈی اے کو سی ڈی اے کا چیئر میں نہیں چلاتا ایک وزیر آدم کا کوارڈینیٹر ہے کوئی بٹ صاحب ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا وہی فیصلہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے معاملات کا وہ فیصلہ کرتے ہیں دس ہزار کنال زمین جو نیو سیٹی کے لیے لی گئی تھی سی ڈی اے چھوڑ نہیں رہی تھی میں نے وہاں جا کے شور مچایا کہ زمین کی ملکیت کا فیصلہ یا عدالت نے کیا کرتے ہیں یا محکمہ مال کیا کرتے ہیں آپ کون ہیں بورڈ آف ڈیریکٹرز نے میٹنگ کی اور بورڈ آف ڈیریکٹرز کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ جس کی ہے جو بھی آدمی تھا میرے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں تھا مجھے صرف معلوم ہوا تھا یا میں نے کہا یہ مجھے انفرمیشن دے اس میں آپ کو حیرت ہوگی کہ سی ڈی اے کے افسر بیس فیصد حصہ مانگ رہے تھے اب وہ چونکہ ایک اخبار نویز بیچی میں آ گیا تو انہیں سرنڈر کرنا پڑا سی ڈی اے چلایا جا رہا ہے براہ راس پریزیڈنٹ ہاؤس سے وہ سو کارڈ وزیراعظم کے ایڈوائزن ہے تعلق ان کا وزیراعظم حضر صاحب سے آئے ایک پورے جہاز کے مسافر تین برس پہلے اترے ہیں اور چلے گئے ہیں ویزا ہی نہیں لگا امریکہ سے آئے وہ پورے ملک میں سرویلینز سڑکوں پہ لگانے کا امریکیوں نے مطالبہ کیا تھا جو مصرد کیا گیا اس وقت وہ لگانا چاہتے تھے جی ایچ کیو میں پینک پھیلا ہوا تھا کہ کوئی ایک چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی ڈاکٹر سیڈل اپنی رپورٹ میں کہہ چکے ہیں کہ جو کنٹینر ہے اس میں ایکوپمنٹ لگایا جائے گی یہ کہاں پہنچتا ہے یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے آج کے زمانے میں آپ بھائی جو امریکہ چاہتا ہے وہ زرداری صاحب کرتے ہیں فوج اس پر پریشان ہے فوج اسی طرح ملوث ہوتی ہے یعنی ملوث ہونا تو نہیں چاہیے لیکن جب سکورٹی آپ کی خطرے میں ہے ایڈمی پروگرام کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا تھا پاکستان کبھی فسٹ اٹیک نہیں کرے گا بھائی کرنا تو نہیں تھا اٹیک بمپ پھینکنے کے لیے تو نہیں ہوتا ہے ڈرانے کے لیے ہوتا ہے ڈر ہی نکال دیں انہوں نے کہہ دیا تھا ہر پاکستانی کے اندر ایک انڈین ہے انہوں نے محبوبہ مفتی کو بلایا اور اس کے ساتھ پریس کانفرس کی انتہائی ایک غیر ذمہ دار وہ آدمی ہے جو امریکہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے کوئی ان کو ان کے اباقب اور نتائج کی پرواہ نہیں ہے اور سپریم کمانڈر ہیں وہ یہ اس قوم کو سوچنے چاہیے یہ کن لوگوں کو ووڈ دیتی ہے کن کو مسلط کرتی ہے نرگس سیٹی صاحبہ جو ہیں وہ ان کا نام مستق پہلے سامنے آیا جب انہوں نے خاص طور پہ این او سیز جاری کیے امریکہ میں پاکستانی سفیر کو کہ وہ بغیر پرمیشنز لیے جس کو مرضی ویزے دے دے اور وہ جو چھے ہزار پانچ سو آٹھ سو افراد جو ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے جس میں ریمنڈ ڈیویس بھی قالب بنایا یا اس کی اسلامباد میں بھی ایکسٹینشن نہیں ویزے کی اب نرگس سیٹی صاحب بھی صاحبہ جو ہیں وہی ڈیفنس سیکٹری بھی ہیں ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے اور یہ ایک بڑی حساس ڈاکیمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب یو اپریشیئٹ کہ یہ بہت میجر ایک ڈاکیمنٹ ہے کہ سی ڈی اے کے اور امریکن ایمبسی کے اندر سے نکل کیا آئی ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی یہ این او سی ایشو ہوا اب یہ کس قسم کا یہاں پہ وائلیشن ہو رہا ہے اور اس کا دیکھیں اس کا جواب دے تو میرا خیال سے وہ ادارے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے مبشر دیکھیں آپ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں اور ثبوت ہیں اور میں حیران ہو رہا ہوں دیکھ کے اور یہ تو دیکھیں ہمارے ایوانوں میں لوگ بیٹھ گئے ہیں آکے دیکھیں آپ نے پروگرامز کیے ڈیول نیشنالیٹی پہ سیکیورٹی چیکنگز یہاں نہیں ہوئی یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ڈیوٹی ہیں جو سیکیورٹی ادارے ہیں یعنی آپ کیسے کسی لوگ کچھ لوگوں کو سیکیورٹی کلیرنس کے بغیر آپ جگہیں دے رہے ہو آپ ان کو ٹھہرا رہے ہو یہ کیسے سینسٹیو انسٹومنٹ آپ نے کون کون سے ہو دے یعنی یہ نہیں کہ آپ کا ٹیلی فون صرف ایم آئی 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 بھی ٹیپ کرتی ہوگی لوگ پرائیوٹلی بھی حارون رشی صاحب اس بات کو مجھے نہیں پتا ان کی ذہن میں ہے یا نہیں ایک بار ایک محفل میں بہت ذمہ دار شخصیت نے حارون رشی صاحب اتفاق سے موجود ہیں ان کی موجودگی میں یہ کہا کہ فون ٹیپنگ کا جو سامان تھا وہ اس ملک کی ایک اہم شخصیت پرائیوٹلی لے کے چلی گئی یہ حارون اتفاق ہے کہ میں اس نے ان کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ گوائی دے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہم گئے سرکاری طور پر ہم نے قیمت پوچھی پتہ نہیں کتنے کروڑ تھی ہم نہیں آئے خریدنے اس کے بعد پتہ چلا کہ کوئی اور شخصیت پرائیوٹلی وہ سامان لے کے چلی گئی اور پھر انہوں نے ریڈیس بتایا کہ وہ پتہ نہیں ایک یا دو کلومیٹر کے دائرے کے اندر آپ کا ٹیلی فون جو ہے وہ ٹریس کر سکتے ہیں پرائیوٹلی یعنی یہ اس میں شاہین سبائی صاحب آپ سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں ساری بات یہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہو گیا اور ان کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں دیکھئے یہ سیکیورٹی لیپس تو ہمیں کچھ سامنے آ رہے ہیں اور بے شمار ایسے ہیں جو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں اور یہ اصل جو ابھی حارون رشید صاحب نے بھی کہا کہ فوج کو یا سیکیورٹی ایجنسیز کو جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ جب سیکیورٹی کے معاملات پہ کمپرومائزز شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کے بڑے بڑے اور ان کی کلیرنس کے بغیر اور ان کی انٹریس کے خلاف تو پھر وہ مسئلے تب کریئٹ ہوتے ہیں اب انہوں نے جو جو کچھ کیا ہے جو آپ نے ڈاکومنٹ دکھایا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں اس سے پورا ایک جو پکچر لارجر پکچر جو نظر آتی ہے وہ تو یہ کہ یہ گورنمنٹ صدر صاحب انہوں نے پورا بلانگ چیک دیا ہوا ہے کہ آپ جو مرضی آئے کریں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اگر کوئی ہمیں کرپشن پہ کریٹسائز کرے گا تو ہم اسے اٹیک کریں گے اگر آپ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ہمیں کریٹسائز کرے گا تو ہم اسے اٹیک کریں گے اور ہم کھڑے رہیں گے اور اس کے بعد اگر نکالے گئے تو پھر ہم قربان ہوں گے شہید ہوں گے آپ ہمیں بچائیں آپ ہمیں دوبارہ کھڑا کریں آپ ہمیں پناہ دیں ایکزائل میں دیں جو بھی کریں مطلب یہ پورا ایک پیکٹ پیکٹ لگتا ہے کہ جی یہ ہے ایجنڈا یہ انہوں نے کرنا ہے آپ کر لیں جو کچھ کرنا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ سب چلتا رہے گا اگر کسی کی حمد ہے تو روک لے آ کے اور اس کے پھر کونسیکوینسز بغٹنے کے لیے تیار ہو جائے یہ پیکٹر ہے اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ کر سکتے ہیں مجھے پتا ہے کیا لگ رہا ہے کہ آپ نے اور میں نے یا ہر ایک میں ہم نے یہ فیصلہ کر لی ہے کہ اس ملک کو خدا نہ خاصتہ اتنا ادھیڑ دو کہ کوئی اس پہ آنا بھی نہ چاہے اور یہ ہماری ہی ملکی اپرہ ہمیشہ نہیں نہیں جی میرے خیال ہے کہ ملک ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے ناقبت اندیشی اسی کو کہا جاتا ہے پیسے کمانا ہے پاور انجائے کرنی ہے اس کے لیے جیسے سپین کے آخری حکمران تھے جیسے مغلوں کا آخری دور تھا دنیا میں تاریخ میں اس کی انگینت میں سالیں ہیں جو طاقتوار ہے اسے سمجھوتا کر لیا جائے نیکٹیب مینز استعمال کی جائے دولت سمیٹھی جائے کسی قانون آئین کی پرواہ نہ کی جائے آخر سپین سے مسلمان یوں ہی تو نہیں نکلے تھے مغل سلطنت یوں ہی تو ختم نہیں ہوئی تھی جیسے ہوتا ہے اب اس کا حل کیا ہے میں یہ ہر روز یہ حدیث سناتا ہوں اور روز سناؤں گا کہ جب برائی کو روکا نہیں نہیں ہوگی اس کو فائٹ آؤٹ کرے نا قوم تمام زندہ قوم انہیں برے حکمرانوں کو فائٹ آؤٹ میں حروم صاحب صرف ایک بات دیر is no other way out اصل ٹارگٹ آپ کا اصل ٹارگٹ آپ کا نیوکلیر اس میں کوئی شباہ ہے نوکلیر آپ کا نیوکلیر ہے یہ گھر یہ چیزیں تو یہ سرویلنس اسی لئے تو ہو رہی ہے اسی لئے اور کسی لئے ہو رہی ہے میں اگر جنرل کیانی اشواق پرویز کیانی صاحب میں انہیں نہ ملتا ہوں بریفنگز میں بھی نہیں ہوتا میں نہیں جانتا میں آپ کو حلفیہ طور پہ یہ on record کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل اشواق پرویز کیانی جب آپ کسی بریفنگ میں یا جب آپ کی ملاقاتیں ہوں کیا ان کے پاس وہ war games نہیں ہیں جو پچھلے دو سالوں کے دوران پاکستان کے نیوکلیر پروگرامز پہ ترتیب دیے گئے ہیں اگر نہیں ہیں on record میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کے پاس ہیں اس لیے کہ میرے جیسے آدمی کے پاس اگر وہ آ سکتے ہیں اور میرے سال لوگ share کر سکتے ہیں تو پھر اور شاہین صاحبائی صاحب کو پتا ہے کہ میں ایک جگہ تو شاہین صاحبائی صاحب بھی تھے تفاقی جان پاکستان کے نیوکلیر ڈسکس ہو رہا تھا بات ساری یہ ہے کہ ہم صرف یہ کوشش کر سکتے ہیں آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ کاغذ دکھا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں جن کا کام ہے جن اداروں کا جن کی ذمہ داری ہے ریاست کا تحفظ کرنا میرے پاس وہ وسائل نہیں ریاست کا تحفظ جب کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں جمہوریت میں مداخل کر رہے ہیں نہیں یہ سیول وار کروانی ہے انہوں نے دیکھیں تو سیریو میں کیا ہوئے عوام ورسس فوج عوام لیبیا میں عوام ورسس فوج ہمارے ساتھ ہیں حرون رشید ہمارے ساتھ ہیں شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں جب بریک سے آئیں گے تو آپ کو میں نے پاکستان ریٹ پریسنٹ کے اندر ہونے والے ایک بہت بڑے گفلے کی نشاندہ ہی کرنی ہے اور ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں اور پارلمنٹس میں کس طرح سے سپینڈنگ ہو رہی ہے جبکہ عام آدمی روٹی کپڑے کو ترس کیا ہے پانی اور بجلی کے لیے تڑپ کیا ہے ایک چیز جو میں میس آؤٹ کر گیا تھا پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میمو لکھا رہا ہے اور یہ جو این او سی دیا ہے امریکن ایمبسی کو اور سارے ویورز دیئے ان کو کہ اپنی بلڈنگز بنائیں جو مرضی کریں ان کے پر جو مرضی لگائیں یہ سارا ہے دس جنوری دو ہزار بارہ کو یعنی دس جنوری دو ہزار بارہ کو اور نیٹو کا جو حملہ تھا پاکستان کی چیک پوسٹ پہ یہ اس کے بعد ایشو ہوئے اس کے بعد تمام اہم وزارتوں کو یا ایجنسیز کو بائی پاس کیا گیا ہے اب ہو یہ رائے مجھے یہ لگ رہا ہے ڈاکٹر شاہد مسود کہ کل پرسوں ترسوں جو ڈیبیٹ بھی ہونی ہے پارلمنٹ میں وہ ایک آنکھوں میں دھول چھونکی جائے گی پارلمنٹیرینز کے اور ایک یونانیمز قسم کا ریزولوشن آ جائے گا کہ امریکہ تم باز آ جاؤ نیٹو تم باز آ جاؤ یہ اب ان کے کنٹینرز اب کھول دیں لیکن کیا پارلمنٹ میں چودی نصار یا باقی دیگر آپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ اس پوائنٹ کو اٹھائیں گے یہ تو بہشن بڑی آپ نے عجیب بات بتائی ہے کہ یہ جنوری دوہزار بارہ کا مطلب تو یہ ہے کہ سلالہ ہوا تھا چھبیس نومبر کو یہ تو چھبیس نومبر اور اس کے بعد تعلقات آپ کے ختم اس کے بعد یہ میرے لیے بہت حیران ہے اور ایک دیپٹی ڈیریکٹر کر رہا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیپٹی ڈیریکٹر کس منسٹری کا ہے یہ سی ڈی اے کا سی ڈی اے کا جی منسٹری کا نہیں اچھا اس پہ کوئی منسٹری انٹیئر میں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں نہ انٹیئریئر ہے نہ فورن آفیس ہے اچھا نہ کسی ایجنسی کا کوئی ویٹنگ کی ہوئی ہے اچھا اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ تعلقات محدود ہو رہے ہیں تعلقات پر نظر سانی ہو رہی ہے واقعی نظر سانی ہو رہی ہے یعنی حکومت چاہے ہمیں چکمہ دے رہی ہے مار فوج کہتی ہے جی پیسے وصول کیے جائیں گے معاہدہ تحریری ہوگا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے تحریری ہوگا زبانی ہے کوئی چیز نہیں ہے یہ ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں ہوگی ڈرون حملے بند ہوگئے ساری سیجیشنز ملیٹری اسٹیبلشمنٹ چاہی ہیں اگرچہ پارلیمنٹ انہیں اون کرے گی میں ایک آپ سے گزارش کروں کہ یہ رائیڈ ڈیریکشن میں ایک قدم ہے چاہے اس کا اثر کم ہو چاہے اس کا اثر کم ہو عوام کے علم میں آئے اس پہ ٹی وی پہ ہر جگہ اخبار میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے قوموں کی حفاظت فوجیں نہیں کرتی ہیں حکومت نہیں کرتی ہیں قوم خود کرتی ہے بلکل صحیح ہے قوم اٹھ کے کھڑی ہو اور جو لوگ ہمیں بٹرے کر رہے ہیں چیٹ کریں دیکھیں غداری صرف یہ نہیں ہوتی کسی کو پیسے لے کے آپ انفرمیشن دے دیں غداری یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ آپ سیکورٹی کے تمام تقادے نظر انداز کر کے انہیں رہتیں دیتے چلے جائیں اور وہ آپ کے سسٹم میں پنیٹریٹ کر دیں وہ تو کر گئے لیکن جاولک کے زمانے میں یہ ہوا بٹر صاحب اس معاملے میں کافی مہتارت آدمی تا ہے جاولک کے زمانے میں یہ ہوا ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ دو ہزار ایٹ کے الیکشن کی ساری پریریٹیز امریکیوں نے فکس کی این آر او کے تحت ہوں گے سندھ میں وہ کس کو سپورٹ کریں گے سرد میں کس کو سپورٹ کریں گے نواز شریف انہوں نے براہ راست پریشن ڈالا کہ آپ بائیکارٹ نہیں کر سکتے دو دفعہ بائیکارٹ کا وعدہ کر کے وہ مکر گئے چودری نصار کی آپ کیا بات کرتے ہیں چودری نصار نے کہا تھا چار گواہ ہیں قاضی حسین احمد وہ جو پشتون لیڈر ہیں صوبہ سرد کے بہت ریسپیکٹیو امران خان راجہ زفر اللہ کہ یہ اگر نواز شریف نے بائیکارٹ نہ کیا تو ہم پارٹی چھوڑ دیں گے چودری نصار نے امران خان سے کہا تھا کونسی پارٹی یہ پیٹی انٹریس کے لوگ ہیں بھائی یہ کیا امریکہ کے ساتھ مضامت کریں حالبرک کے اشائی میں کیسا بھاگا ہوئے نواز شریف گیا تھا پیسے ان کے کدھر ہیں یہ برطانی کو ناراض کرتے ہیں میٹنگ میں جس میں بائیکارٹ ہو رہا تھا بریٹش پرائیم منسٹر کا ٹیلی فون آیا اور میٹنگ سے باہر چلا گیا نواز شریف اور الیکشن میں سائل لینے کا پیس لگ کیا شاہین صاحب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ یعنی دس جنوری دو ازار پارہ کا یہ ڈاکمنٹ ہے اینو سی پوست سلالہ جی بلکل میں میں سن رہا ہوں آپ کی بات مجھے ایک بات بتائیے آپ کے پاس یہ ڈاکمنٹ ہے آپ کے چینل کو یہ چاہیے اور باقی چینل کو بھی چاہیے کہ یہ ساری منسٹریز جو ہیں دیفنس منسٹری ہے آئی ایس پی آر ہے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے ان سب سے پوچھیں کہ بھئی ان کا اوفیشل ورجن اوفیشل پوزیشن کیا ہے یہ سارا کچھ جو دیا گیا ہے کس نے یہ ایشو کیا ہے کس نے اس کو آخرائز کیا ہے اس کی ایک میڈیا تو کم از کم ایک انویسٹیگیشن کرے بعد میں اوفیشل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو بات کی بات ہے لیکن جو میڈیا کا کام ہے وہ اپنا یہ کام تو کرے کہ بھئی کہاں سے یہ آرڈرز آئیت ہے یہ ایک ڈپٹی باہر کی ایمبیسی کو کسی نہ کسی نے یہ کس لیول پہ یہ ہوا ہے کیا کوئی ڈسکشن ہوا تھا کیا کوئی کلیرنس ہوئی ہے یعنی اس چیز کو اوپن تو ہونا چاہیے نہیں سب سے پہلے تو شاہین صاحب یہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس میں اینیملی یہ ہے کہ یہ تو جانا ہی فورن آفیس ہے تھا سی ڈی اے ڈیریکلی کسا کانسپورن کر رہا ہے فورن آفیس والوں سے پوچھیں فورن منسٹری سے پوچھیں دیفنس منسٹری ہے فوج والے ہیں آئیس آئی والے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤز پرائیم انسٹر ہاؤز سب کو یہ ایک ان کا اوفیشل سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے لینا چاہیے ان کو جا کے زبردستی رہنا چاہیے کہ جی آپ بتائیں آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ تو وہ دیں گے جواب پھر پتا چلے گا کہ کیا اور ہے جواب دیں گے وہ آپ کو جواب دیں گا کوئی اور یعنی شاہد مسود صاحب ادھر آپ کے پورے نیوکلیر جو ہے اس کے اوپر observations ہیں threat میں ہیں اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کیا ان سے کوئی اچھائی کی امید ہے سارا جواب دے دیں گے سب کو ثابت ہو جائے گا آخر میں وہ کہیں گے کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں فیصلہ عوام کی عدالت کرے گی تو میں اور آپ کیا کروں گا اور ہم شہید ہونے کو تیار اور ہم شہید ہونے کو تیار ہیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی جو ہماری نہ security establishment کو سمجھ آ رہی ہے یہ معاملہ حکومت کا نہیں ہے ریاست کا ہے اسٹیٹ ہل رہی ہے اس طرح سیریہ میں civil war ہے فوج ملیشیا ایجپ کا کیا حال ہوا ہے یمن کا کیا حال ہوا ہے لیبیا کا کیا حال ہوا ہے یہ تو میں ایجپ وہ جگہ تھی جہاں پہ میں تحریف بھی بتا رہا تھا جانڈنڈے لے کے لوگ ہیں آپ کے پاس تو حصلہ ہے امنیشن اتنا زیادہ روز آپ کے ٹی وی چینلز پہ تماشا لوگ بندگے لے کے چلا رہے ہوتے ہیں یہاں بھوک ہے بہت زیادہ عذاب ہیں اور ان حالات کے اندر یہ سارا کچھ ہونا دیکھیں کل کو خدا نہ خاص تھا یہاں civil war کروانی ہے انہوں نے اتنا اتنی غربت اتنی correction اتنا گند بیچ میں لوگ گھسے ہوئے مہنگائی آپ دیکھیں پچھلے ایک سال کے اندر وہ کہہ رہے ایٹی نائن پرسنٹ بڑھ گئی یہ مہنگائی لوگ کے پاس روٹین بچے بیچ رہے ہیں اپنے مار رہے ہیں اس صورت اور اور ہر روز دیکھیں آپ یہ بات ان کی کہہ رہے ہیں ہر روز جو پیسہ ان کو باہر جا رہا ہے میں تو سیکیورٹی اداروں سے بھی پوچھتا ہوں بریف کیس کے بریف کیس سوٹ کیس جا رہے ہیں انڈورنوں کے باہر کیا کریں وہ کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کوئی تو آپ کہتے ہیں نہیں جمہوریت کا اپنا سیکیورٹی کی ادارے کچھ نہیں کر سکتے یہ ہمارا کام ہے یہ عدلیہ کا کام ہے عبام کا کام ہے اتصاب کرنا سیکیورٹی دہ رہے تو پھر ان کو اختیار دے دیں پھر فوج حکومت مبشر لکمان صاحب عدلیہ خود کارنر ہوئی ہے طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے عدل کا ہتھیار بہت بڑا ہتھیار ہے اگر وہ عوام کی طرف نہ دیکھیں اور میڈیا کی طرف نہ دیکھیں جج اور میرٹ پہ فیصلے کریں سو فیچ صد میرٹ پہ جہاں کوئی قصور وار ہے وہاں اس کو قانون کے مطابق سگاہ دیں اور الیکٹنٹ کیوں ہے آپ کیوں نہیں ڈاؤن ہوتے حرون عشیر کیوں نہیں ڈاؤن اور شاہین صاحبہ کیوں نہیں ڈاؤن میں کیوں نہیں ڈاؤن ہوتا دیکھیں نا یہ کیا بات ہوئی وہ ڈر گیا وہ ڈر گیا وہ مسئلے پھر جو بات ہے کھل کے کرو لوگوں سے ملک ہل رہا ہے پورا ملک ہے تو عدالت ہے ملک ہے تو فوج ہے ملک ہے تو یہ جمہوریت کے حسن کھل کے کریں گے کھل کے کریں گے ملک نہیں ہے تو کیا رہے گا آپ اتفاق جب بریک سے آئیں گے ایک میرے اگر آپ مجھے اس میں شامل ہو لیں آج اتفاق سے عمران خان صاحب سے میری فون پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہی پوچھا میں نے اب یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے لوگ مل گئے ہیں یہ سارے پولیٹیشنز مل گئے ہیں اصل میں بنیادی طور پر تو یہ کام جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے اور یہ موبلائز کرنا اور ان سب چیزوں کو اجاگر کرنا ان کے خلاب کھڑے ہونا یہ پارٹیز کا کام ہے لیکن عمران صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب مل گئے ہیں اور زرداری صاحب نے سب کو خرید لیا ہے سب کی قیمت لگا دی ہے اور سب بک گئے ہیں تو پھر میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی پھر آپ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہنے لگے جی میں اس وقت بھی لاکھوں لوگوں کو لے کے اور اور ایک مومنٹ چلا سکتا ہوں اور اور کر سکتا ہوں لیکن میں ابھی ارگنائزیشن کر رہا ہوں اپنی اور ارگنائزیشن کمپلیٹ ہو گئی تو پھر میں یہ کروں گا وہ ابھی کہتے ہیں کہ میں پوری طرح تیار نہیں ہوں یہ کرنے کے لیے لیکن یہ کرنا پڑے گا اس کے بغیر مائس مومنٹ ایک لوگوں کا جو ہے جب تک نہیں ہوگا یہ سسٹم جو بن گیا ہے ہر ایک نے اپنے اپنی قیمت لگا لیے اور دینے والے اور لینے والے اور یہ سب باقی جو چیک کرنے والے ان سب کو دبا دیا گیا ہے میری میڈیو میں بھی ہو رہا ہے جیسے آپ تو یہ ہونا تو ہے میں سمجھ گیا اس بات کو ڈاکٹر شاہد مصوب بھی ہمارے ساتھ ہیں حرون رشید بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک بریک کے بعد ان کے پر دبارہ آتے ہیں ٹیک ایک بریک ویلکم بیک فون دا بریک اور جو بھا بریک پہ گئے تھے تو مجھے ایک ایسے میں سائی ہمارے دوست ہیں سینیٹر محسن لگاری اور انہوں نے کہا کہ آج ان کو صبح کو سینیٹر محسن لگاری کا کہنا ہے کہ آج صبح کو ہمیں جو ریکمینڈیشنز اور گائیڈ لائنز دی گئی ہیں سینیٹ میں اس کا سیریل نمبر نو جو ہے وہ کہتا ہے دے شوڈ بھی پرمیشن اور پہر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا وی والا دے رہے ہیں دس جانوری کو ایک چلی یہ ہوئی ہے اور یعنی آج ان کو اس کا پتہ چل رہا ہے اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اور ایک اور اہم جو مجھے ابھی انفرمیشن میں ریزرچ والوں نے دی ہے کہ کمپلیشن کے بعد یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے باہر اس ملک کے باہر یہ امریکن حکومت کی سب سے بڑی فیزیکل پریزنس ہوگی دنیا میں کسی جگہ مباشر پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو ریکمینڈیشنز آئی ہیں پارلیمنٹ میں ان کی کوئی ہے نہیں ہے کیونکہ ان کو جن پارلیمنٹیرینز نے بنایا تھا جن سینیٹرز نے بنایا تھا وہ سینیٹرز اب نہیں ہیں پارلیمنٹ کا حصہ اس کے بعد سینیٹ کا الیکشن ہوا ہے نئی کمیٹیاں بنی ہیں بات نمبر ایک اسی لیے پر فیسر خرشی رحمت صاحب نے اپنے سائن واپنے دوسری بات یہ کہ یہ ریکمینڈیشنز جب بنی ہیں پچھلے پندرہ سے بیس روز کے دوران افغانستان کے حالات چینج ہوئے ہیں یہ ریکمینڈیشن اس وقت بن رہی تھی جب طالبان کے ٹاکس ہو رہی تھی قطر میں آفیس کھلنے جا رہا تھا وہاں پہ جو قرآن شریف کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا ہے بگرام ایربیس میں اور جو فوجی نے مارا ہے وہاں سولہ ویسے تو روز مارے جاتے ہیں وہاں بھی لوگ اور ہمارے ہاں بھی لوگ مگر ان میں تھوڑی شرم حیاء ہم سے زیادہ حیاء آفہانیوں میں ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ ابامہ سے انہوں نے مافی مانگ گا ہی ابامہ سے پہلے کرانس شریف کے واقعے کے بعد ابامہ سے مافی مانگ گا ہی ہم نہیں مانگ سکیں انہوں نے فوراں مافی مانگی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سولہ بندیں مارے گئے ہیں ہم ان کا ٹ lining ٹرائل چاہتے ہیں پیسے نہیں چاہتے ہیں ہماری طرح کہ جی پیسے دے دو لوگ مر گئے ہیں انہوں نے ٹرائل کی بات کی یہ جو ریکمینڈیشنز ہیں یہ اس سے پہلے تیار ہوئی تھیں اب حالات ڈیفرنٹ ہیں ہم نے بنائی تھی کہ جی پاکستان بیچ میں رول پلے کر رہا ہے پاشا صاحب جا رہے ہیں قطر مل رہے ہیں ان سے آف پاکستان اب اس وقت ڈیڈ لاک ہے اس وقت ڈیڈ لاک ہے بٹوین طالبان این امریکہ اور باقی سٹیک ہولڈرز کے درمیان اس دوران میرا خیال ہے کہ ان ریکمینڈیشنز کو بھی ریویو کرنا چاہیے ایک دفعہ پارلیمنٹ کے سامنے پر دیکھئے سر یہ ریکمینڈیشن کوئی مسئلہ نہیں ہے ریویو ہو سکتی ہیں اصل بات یہ ہے افغان قوم کھڑی ہوتی ہے پاکستانی قوم کھڑی ہو پاکستانی فوج اور امریکہ کے درمیان دو برس سے اختلافات اسی بات پر ہیں کہ وہ اپنی حدود سے بہت زیادہ تجاوز کر رہے تھے اور میلٹری سرکلز کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی جو ٹانگیں کامتی ہیں یہ کھڑے ہوں ساری قوم کھڑے میڈیا بھی ہو اور ساری قوم جو ہے افغانوں کی طرح مطالبہ کرے ان کو وہاں سے جانا ہے ایک بات ڈاکٹر صاحب میں عرض کر دوں ان کا باپ بھی نہیں جا سکتا پورا منطری سے پاکستان کے تابن کے بغیر سوال پیدا نہیں ہوتا لڑنا نہیں ہے ہم نے لیکن اگر ہم کھڑے نہ ہو ارے بھائی یہاں اللہ نہ کرے وہاں آگ لگ جائے اگر میں مجھانے کی کوشش نہیں کرتا اور بیٹھا تجزیہ کر رہا ہوں تو پوچھے گی کیسے شاہین صاحب ایک منٹ میں آپ کی سمری کیونکہ سنیٹر موسن لگاری نے بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ریس کی ہے ایک میسج بھیج کے دیکھیں یہ جو پارلیمنٹ کو بھیجی گئی ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ایک ڈائیورجن تھی کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے اس قسم کی پولیسی سیکیورٹی پولیسی سب سے ایمپورٹنٹ نیوکلئر پولیسیز امریکہ کے ساتھ جو بات چیت ہوگی انڈیا کے ساتھ جو بات چیت ہوگی اس کو بیسیکلی جہاں فریم وہ ہوتی ہے جو جن کی اپروول ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے ایمپورٹنٹیشن تو کرنا ہے کسی اور نے پارلیمنٹ آپ کی بھلے کوئی پولیسی بنا دے ایمپورٹنٹیشن والے اگر اس کے ساتھ اگری نہیں کریں گے تو وہ پولیسی ایک پیس پیپر رہ جاتی ہے تو یہ جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایمپورٹنٹ ہو سکتی ہیں بہت سے نہیں ہو سکتی ہیں بیشمار کنٹرڈکشن ہیں ابھی اس کو میرا خیال ہے بہت زیادہ ریفائن کرنا پڑے گا اور سب سٹیک ہولڈرز کی اپروول اور یونانیمٹی نہیں ہوگی جب تک تو یہ بیکار رہے گا یہ کوئی پیلنٹ پر نہیں ہوگا وہ نہیں مانیں گے درونز پر نہیں مانیں گے وہ آپ کے ٹیکس کے اوپر مان جائیں گے میرا خیال ہے ایون نیوکلئر تک پہ وہ مان جائیں گے یہ میری اطلاع ہے کہ وہ نیوکلئر پہ بھی آپ کے ساتھ مان جائیں گے وہ مان بھی گئے تھے ایک سال پہلے سوا سال پہلے غالباً وہ شاہد درونز پہ آپ کے ساتھ نہیں ماننے گے ڈاکٹر شاہد مسعود آپ کا حارون رشید صاحب آپ کا اور شاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ چلتے جلتے میں نے ایک معذرت کرنی ہے میں نے پہلے انانس کیا تھا کہ ہم پاکستان ریڈ کرسن سوسائٹی کے کچھ گپلے جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے لیکن ہمارا سبجک جو چل رہا تھا اس کی فائنل ایک ختمی کنکلوجن تک بھی پہنچنا تھا اور اس لیے میں نے ایک اور سبجک کو ڈیلیبریٹلی میں نے روک کے رکھا یہ تمام کے تمام ڈاکٹرمنٹس اور ایویڈنس یہ میرے پاس موجود ہے آپ کی امانت ہے آپ تک میں یہ گپلے پہنچاؤں گا یہ جو کرپشن ہو رہی ہے یہ بھی پہنچاؤں گا مجھے پرابلی ٹومارو اللہ خیر رکھے انٹیل ریکس ٹائم اللہ حافظ